لنکا جانے کے لیے رام سیتو بنانے کے دوران اپیوگ کیے گئے رام شلاؤں کو لے کر اداسین اکھاڑے ملا کر لوگوں کی درشن نارت رکھا گیا ہے پہلی بار اکم سناتن بھارت دل نے رام شلاؤں درشن کارکرم کا آئجن کیا ہے کاشیپور کے بابا اداسی نا خالہ آشرم میں اکم سناتن بھارت دل نے رام سیتو بنانے کے دوران اپیوک کیے گئے رام شلاؤں کو اداسی نا خالے میں لاکر لوگوں کے درشنات رکھا دل کے پردیش اپادیخ ڈاکٹر آر کے مہاجن دورہ رام شلہ درشن کارکرم کا آئیزن کیا گیا بتا دیں کہ رام شلہ درشن کے لیے ہزاروں کی سنکھیاں میں بھکتگن موجود رہے کاشیپور کے جنتا کو یا کاشیپور کا سناتن سماج کو رام شلہ کے درشن ہو گئے تو اپنے پرسابیت کارکرم پر ہم نے عمل کرتے ہوئے پراتہ 11 بجے اس کارکرم کے شروعات کی پہلے رام شلہ کو ایک جلوز کے روپ میں دے جایا گیا اور پھر چوبہ یاترہ نکالی گئے پھر اس رام شلہ کو پویت رام شلہ کو گنگے بابا آشرم نے جار ہے جس میں یہ جل بھرا ہوا ہے اس نے سیکڑوں لوگوں کے سامنے اس کو پروہیت کیا گیا اور جب پروہیت کیا گیا تو جب سوہیت کی شلہ ڈوبے گی نہیں کیونکہ یہاں شلہ جس شلہ سے رام سے تو بنایا گیا ہو رام سے تو کیسے بنا تھا پربو شیر رام کو آتتائی رامان کو مارنے کے لیے لنکا جانا تھا لنکا جانا ہے کہ بیٹ پہ لگ بگ چالیس کلومیٹر سمندر بھی تھا تو سمندر پہ پھل بنانے کے لیے جن پتھروں کا پریوک کیا گیا ان پتھروں سے رام سے تو بنایا گیا وہی پویت پتھر انکا ہم رامشلہ بھی کہتے ہیں وہ کاشپور کے جنتہ کے لیے ایک ہم سناتہ بھال کے دوارہ یہاں بھی اوستہ کی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھا لیو